ہلو مرحبا آپ سبھی بیٹیوں کی بردے ہیں آپ سبھی بیٹیوں کی بردے میں انفیر جرور لگاتی ہوں تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ کیونکہ اگر نہیں ہوں آپ دیکھنے ایک اتنا خال خراب ہوتا ہے تو آپ سبھی لوگوں کا تو آپ سبھی لوگ اپنے بچوں کی بردے میں ماریج انورسریز میں ویسے بہت سارے اوکیجنس ایسے آتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اکان اپنی فیملی مینورس کے نام پر لگائیں جب ان کی بردے ہو ان کی ماریج انورسری ہو اور بہت سارے ایسے اوکیجن آتے ہیں تو اب لوگ تب ایک اکانی پیڑ اپنے بچوں کے نام سے لگائیں ضرور سے ضرور لگائیں اور اس کا جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہوتا تو اس کو بھدیوں میں کمز کم او دو مہنے اس کو پانی دیجئے اور کہ وہ بڑا ہو جائے تو جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا بینفٹ آپ لوگوں کو خود دیکھنے کو ملے گا اور آپ کی چھوٹی سی تحل بہت بڑا کچھ کار ستے ہیں آپ لوگ چھوٹے سے چھوٹا اگر کچھ بھی اونڈنک دیتے ہیں دیش کی بری تو اس کا بینفٹ آپ کو وہ کو ان فیوچر دیکھنے کو ملتا ہے یا اس کا بینفٹ آپ لوگوں کو گچھے کو دیکھنے کو ملے گا تو ہو سکتا آپ اس کا بینفٹ پرے نہ اٹھا پہلے لیکن اس کا بینفٹ آپ کے بچے ضرور اٹھائیں گے سن لوگ بولتے ہیں تو پانی کا کم سے کمی اپلیوک کریں کم سے کم سے مطلب ہے کہ بیشٹ نہ کریں آج جو پانی لوگ ساف سترہ پانی پی رہے ہیں کل کو آنے والی جنریشن ہمارے بچے ہی 20 سال بات ساری کو پانی سوچ پانی نہیں ملے گا سوچ پانی نہیں ملے پائے گا تو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیونڈ لگائیے تو یہ جو گرمی کا ٹپ تیشیر ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا جائے گا جہاں پر زیادہ پیونڈ لگائیے ہوتے ہیں بہت زیادہ پیونڈ لگائیے ہوتے ہیں تو وہاں کا ٹپریچر ڈاؤن ہوتا ہے چیمیں 2% ہی کم ہو توڑے گری ہی کم ہو لیکن وہاں کا ٹپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور ادیک طرف جب بھی آپ کی بچوں کی بڑھتے ہو تو پیڑ آپ ایسے لگائیے جیسے کی میم کا ہے پیپل کا ہے پاکر ہے پرگر ہے اور اسوک کا یہ سارے پیڑ ایسے ہیں جو آکسیزن بہت ماترہ میں دیتے ہیں بہت ہی زیادہ ماترہ میں دیتے ہیں تو آپ ہی سوست رہیں گے اہم مہست رہیں گے آپ کو دن فیوچر اس کا بینفیٹ دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بہت خوزی ہوگی جب آپ کی لگائی ہوئے پیوہ کے نیچے لوگ بیٹھ کر شستاتے ہوئے کھلیں گے آرام کرتے ہوئے کھلیں گے اور ہو سکے تو گرمیوں کے دنوں میں اپنی چھتوں پر پچھیوں کے لیے پانی رکھئے باجرے ڈالیے برس آتنے مگر چاول کے دانے مٹ ڈالیے گا کیونکہ چاول کے دانے اس میں نہیں ڈالنے چاہیے جو برڈ ہوتے ہیں ان کا اس میں ہماری سیزن چلتا ہے تو ایسے جو بھی آپ چاول کے دانے ڈالتے ہیں تو بھاتی ہیں تو ان کا مرسان ہو جاتا ہے کیونکہ آنے والی جنریشن آنے اس پہلے پتن ہو جاتا ہے تو باجرے ڈالیے چاول کے دانے مٹ ڈالیے اور جوار مپایا ہے وہ ڈالیے اور ایسے آپ اپنے گھر چھتوں پیٹرینیاں کے لیے پانی برور رکھے اور باجرے کے لیے اس میں تجھے ڈالیے ایک مکے ڈالے میں اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا میں اپنے چھتوں پر پانی رکھتی ہوں باجرے ڈالتی آپ لوگ ملیب نہیں کریں گے میری چھت پہ ہممگ برڈ آتی ہے اور اتنی ترے کی برس آتی ہیں اتنی جیادہ اور اس سال میرے یہاں ہممگ برڈ نے گھوصلہ نہیں بنایا ہے دو سالوں سے ہممگ برڈ میرے آنگ پھر میں گھوصلہ بنا دی تھی گھر کے بعد جو پھر کیے وہاں پر تو گھوصلہ بنا دی تھی اور وہ اس میں بچے دیتی تھی اور دو بچے ہو دیتے بچے ہوتے تھے کہ میں دس پندہ دین تو میں ان کے باس نہیں جاتی تھی کیونکہ برڈ اس کی دیکھال کرنے کے لئے اس میں ہرس میں بیٹھی دی تھی بچے جیسے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے تو پھر وہ بڑھ جاتی کھانے کھلانے کے لئے بہار جاتی تب میں ان کے انگرنشٹ میں جھانتی تھی اور جب وہ بچے بڑھے ہوکے اڑان کھڑتے تھے کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے تو میں اور میری بیٹھے دن بر بچے کو ڈھونتے کہ بچے کہاں گر گئے اور بڑھ کے آنے اس پہلے پہلے میں ان کو پہر دیکھ تھی اور ان کو واپس کرتی دی اس لئے ایسا کرتی کہ بلی بیٹھ بناتی 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 آپ جب صبح طرح کرتے کری 5 بجے آپ لوگوں کی آوازیں سننے کو جب بلیں گی تو آپ بہت اچھا ہوگا بہت ہی بہت 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 پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بائی بائی